یہ جادوگر ہے یہ کیا ہے جب قرآن کی کھڑ کھڑتی ہوئی یہ آواز ان کے کانے پہنچتی ہے تو نکال کر کے فیک دیتے ہیں اور فوراً اسلام قبول کر لیا اور جس طریقے سے یہ قرآن اس وقت معجزہ تھا آپ بھی یہ قرآن جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لئے معجزہ بن رہا ہے ابھی چند مہینہ پہلے کی بات ہے بات دوسری طرف چلی جا رہی ہے لیکن چونکہ عبادت ہے اس کے اندر اور ہمارے اور آپ کے لئے ایک دعوت ہے کہ ہم اور آپ بھی قرآن کو ایسے ہی پہنے شروع کریں ورنہ آج قرآن انسان پہنے لگے تو اس حمد مسلمہ کے اندر جتنا شرک و بیدات گھوس آیا ہے سارا کا سارا نکل جائے گا چنانچہ ایک امریکان عورت نے اسلام قبول کیا ایک امریکان عورت نے اسلام قبول کیا تو قرآن مجید کا ترجمہ کا قرآن کے ترجمہ کا انگلیش میں اپنے گھر کے اندر لے جا کر رکھ لیا لیکن شوہر جو ہے ابھی اپنے کفر کے اوپر آڑا رہا اور وہاں جانتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے ہمارے ہندوستان پاکستان اور مشرق کا نہیں ہے چلو تم خود کھاؤ کماؤ ہم خود کھاؤ کماؤ رہے ہیں تم اپنی زندگی میں آزاد ہو اپنی زندگی میں آزاد ہیں چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی نے اسلام قبول کیا تو ہم نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی ٹھیک ہے چلو تم اپنے مدہ پر رہو اپنے مدہ پر رہیں گے لیکن کہا کہ ایک دن میں اپنے کام سے واپس آیا پتہ نہیں مجھے بدیب سے جھڑ دار تھی میں گھر میں گیا دیکھتا ہوں کہ بیوی وہاں پر موجود نہیں ہے میں باگچے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بیوی وہاں پر کچھ برطن لے کر کے کچھ کام کر رہی ہے اور میرا دل چاہتا تھا کہ آج میں اس سے لڑائیو جھگڑا کروں اپنی بیوی سے اس لیے کہ انسان کے اوپر کوئی بخار رہتا ہے تو اس کو اتارنا چاہے چاہے جس کے اوپر اتارنا چاہے چاہے جس کے اوپر اتار جائے چنانچہ کہا کہ اس کا برطن کو ادھر پھیکا ایک چیز ادھر پھیکی اور سارے چیز کو ہم نے ادھر اٹھا کر پھیک دیا میں چاہتا ہوں کہ وہ کچھ بولے لیکن اپنی عادت کے مطابق آج میں خاموش بیٹھی ہوئی آج بلکل کچھ بھی نہیں اٹھی اپنے برطن کو لا کر کے پھر اپنا کام کرنے لگی کہا اور میں جھجلا گیا کہ آخر میری بات کو کوئی جواب کا نہیں دیتی میں گالی بھی دیتا لیکن کچھ نہیں بول رہی کہا میں اپنے غصے میں آ کر کے اپنے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا اور جب میری نظر پڑھی کہا پھر اتنے قرآن لا کے رکھا تھا تو ہم نے کہا اٹھا کر کے اس کو پھینک دیتا ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے دنیا کی کوئی داقت اسے گمران نہیں کرتا اللہ تعالی سمندر میں چلتے لوگوں کو بھی ہدایت دے دیتا ہے میرے سامنے بہت سے ایسے سچے واقعات ہیں میں واقعات نہیں جانا جانا کہ اللہ تعالی کس طرح لوگوں کو ہدایت دیتا ہے چنانکہ کہا گیا میں دیکھو اس میں ہے کیا اور وہ جو انسان تھا وہ سائنس کا طالب علم تھا اور سائنس میں جو دو چیزوں کو ملا کرکی کچھ معلومات حاصل کی جاتی ہیں یہ چیزیں ایک کام اس کا تھا چنانچہ کہا کہ ہم نے جیسے قرآن کھولا تو سورہ الحج کا آخری صفحہ کھلتا ہے اور سب سے پہلے جو آج اس آیت پر میری نظر پڑھتی ہے اللہ تعالی کے یہ فرمان ہے یا ایہا ناس ضوری بمثل انفس تمعولا اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی غور سے سنو اس میں نے کہا اے عرب کے لوگو اے مومنوں اے قریش کے لوگو کیا پیغام ہے یا ایہا ناس ضوری بمثل انفس تمعولا لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی تمہارے لئے سنو تو اس کو خلے ہو گئے اس کے کان کی وہ کونسی مثال سنو تو کیا ہے وہ کونسی مثال ہے آنگے کیا ہے شے اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی تم عبادت کرتے ہو جن کو تم پکارتے ہو جن کی صدائیں لگاتے ہو جنسی بگڑی بنواتے ہو جن سے بیٹے ماغتے ہو جن سے بیٹیاں جائیتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگر سارے کے سارے اکٹھا ہو جائیں پھر بھی نہیں مکھی پیدا یہاں ہم بیٹا ان سے ماغ رہے ہیں ان کے پاس ایک مکھی پیدا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے اور ہم ان سے جا کر کے بیٹا ماغ رہے ہیں درہ دیکھئے قرآن کے معافی ہیں قرآن کے خلاف نہیں ہے یا ایوہ الناس اے لوگو دوری بمثل الفستمعولہ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے درہا غور سے سنو وہ کیا اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم لوگ پکار رہے ہو وہ سارے کے سارے ایک اٹھا ہو کر کے بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے اور صرف اسی پر بس نہیں ہے یہ تو بہت بڑا کام ہے یہ تو بہت بڑا کام ہے بلکہ اورہ کہ اللہ ایک دھکا لگاتا ہے اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھیل لیتی ہے تو اسے حاصل نہیں کر سکتے ذرا سوچیں کہ مکھی اگر کوئی چیز ان سے لے لے تو اسے حاصل نہیں کر سکتے یہ کونسی بڑی بات ہے آپ جال لگا دیجئے مکھی لے کے جانا چاہے آپ اسے لے لیجئے آپ اس کا میدہ فال کر کے اس کے پیٹ سے نکال لیجئے لیکن چونکہ وہ پڑا تھا وہ غور کرنے لگا کہ آخر یہ کیا بات کہ اب آپ لوگ بھی تعجب کریں کہ کیوں نہیں مکھی ٹھیک ہے مکھی ایسے رکھی ہے جال لگائیے مکھی کہاں تک لے کہ بھاگے جال کے اندر ہی تو رہے گی ابھی مکھی پکڑ لیتے نہیں پکڑ لیتے کبھی اس کا میدہ فال کر کے نکال لیجئے امام ابن عبی دیب ان کے تذکرے میں ہمارے خیال سے ہے اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی تو ان کے تذکرے میں ہے کہ مہدی کے پاس ایک بار موجود تھے نہیں ابو جعفر منصور ابو جعفر منصور کے ناک پر ایک مکھی آ کر کے بیٹھی اسے اس نے ناک پر مکھی بیٹھتی کبھی کبھی اپنی ناکوں میں ممار رہتا ہے انسان ہوتا ہی نہیں اس نے ایسے کیا دوبارہ آئی اور اس پر بیٹھ گئی دوبارہ پریشان ہو کر کہتا آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آخر مکھی کو پیدا کیوں کیا آخر پیدا کیوں کیا تو اس عالم نے جواب دیا کہ ظالموں کا غرور توڑنے کے لئے کہ تیری اتنی ایسیت ہے کہ ایک مکھی پر بھی تیرے قبضہ نہیں چلتا ظالموں کا غرور توڑنے کے اللہ تعالیٰ مکھی پیدا کی تو وہ شخص کہنے لگا کہ آخر مکھی سے حاصل کو نہیں کیا جا سکتا لیکن بات کیا ہے آپ لوگ سن لیجی مکھی کے پیٹ میں میدہ نہیں جس طریقے دوسرے جانوروں کا میدہ ہوا کرتا ہے جس میں کھانا جاتا ہے بات میں مکھی کو میدہ نہیں ہے جب بھی کسی شکر کے دانے پر جیسے بیٹھتی ہے وہ جیسے اپنے موز سے لگاتی ہے فوراں پانی ہو بات آگئی کہ اگر مکھی تم سے کوئی چیز چھین لے تو سارے لوگ اکھٹا ہو کر کبھی اس سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے اسی بات اس نے اسلام قبول کر لیا تو عرد دکھر رہا تھا وہ قرآن جو آج سے چودہ سو سال پہلے موجزہ تھا وہ آج بھی موجزہ ہے اور قیامت تک موجزہ رہے گا اور قیامت تک اس کا اعلان ہے کہ اگر ساری دنیا کے جنات اور انسان بھی اکٹھا ہو کر اس کتاب کوئی چیز پیدا نہیں پیدا کر منا جائے نہیں بنا سکتے ہیں لیکن یہ کتاب ہے ہم نے کتنا بھولا دیا ہے تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن رمضان کے ساتھ اس کا بڑا گہرہ تعلق ہے قرآن وجید رمضان میں نازل ہوا ہے اور رمضان میں خصوصی طور پر پڑھا جاتا ہے سارے سال پڑھا جاتا ہے لیکن رمضان میں خصوصی طور پر پڑھا جاتا ہے اور خود نبی صلی اللہ سلام رمضان میں خصوصی طور پر اس کا دور کیا کر دی اور آخرت میں بھی ان دونوں کا تعلق ایک رہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ سلام کا فرمان ہے روزہ اور قرآن دن قیامت میں بندے کی اللہ تعالیٰ کے حضور شفارش کریں گے قرآن کیا کہے گا ذرا سوچیں کہ آہمے سے اس پر کسی نے عمل کیا ہے اور نہیں عمل کیا ہے تو یہ حدیث ہمارے اور آپ ہی کے عمل کرنے کے لئے دوسرے کے لئے نہیں قرآن کہے گا اے اللہ ہم نے اس بندے کو رات میں سونے سے روکے رکھا آئے رات میں جاگ کر کے میری تلاوت کیا کرتا تھا کتنے ہمارے بھائی ہیں جو اس کا احتمام کرتے ہیں دس آیت پڑھ لیتے ہیں آٹھ آیت پڑھ لیتے ہیں سونے جانے سے پہلے کچھ بھی نہیں تو اس تنجہ سے فارغ ہوں ہمام جائیں وضو کریں وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لیں دو رکعت مال دو آیت چارہ چھ دلاوت کر لیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 دستور رہا ہے کوئی مشکل ہے کتنی دیر لگے گی لیکن کتنے بھائی اس کے اوپر عمل کر پاتے ہیں یہی میرا پیغام ہے آپ لوگوں کو کہ درہ آئے بھائی